نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ قرآن کمار بھارت جوڑ و یاترہ میں جس طریقے سے لگتار چل رہے تھے لگتار اپنی باتوں کو رکھ رہے تھے اور اسے میں مانا یہ جا رہا تھا کہ وہ کانگریز طرف سے اپرتے ہوئے چہرے ہیں اور وہ کانگریز کے لیے ایک منافع بخش راجنیتی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں اور ایسا ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے وہ لگتار بھیجے پی کی کینڈر سرکار کے خلاف حاملہ بولنا ہے کئی طریقے اس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں بلوزگاری کو لے کر مہنگائی کو لے کر کے اور کئی بڑے مددوں پر وہ کینڈر کے سرکار کو گیرتے لیکن اس بھیج رہیاں کمار نے کیا ساری باتیں کہیے وہ ایک بار اب ترہ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ شکریہ آپ نے سوال پوچھا ڈلی کے نزدیک آ کر کے بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں سر یہ اچھی بات ہے مجھے لگا ڈلی کے نزدیک جاتے جاتے لوگ سوال نہیں پوچھیں گے کیونکہ ڈلی میں آج کا سوال پوچھنا گناہ ہے سرکار کو پسند نہیں ہے سوال پوچھنے والے لوگ آپ کو بہت دھنیواد دوسرا آپ نے کہا کی election دیکھیں priority کی بات ہے اس کو نہ بار بار confuse کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری party جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ برحمچاریوں کی party ہو جائے گی اور ہم چناؤ نہیں لڑیں گے داری بڑھ گئی ہے تو جہاں سب لوگ جو ہے آپ چناؤں سے جو ہے سنیاس لے لیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہم دیس کی بھی پکچی party ہیں تو لوگ تنتر میں بھڑوسہ رکھتے ہیں دیس کا سمبیدھان congress party نے بنایا ہے ملٹی party system میں believe کرتی ہے election میں participate کرتی ہے parliamentary party ہے تو obviously چناؤں لڑیں گے focus کہنے کا یہ مطلب ہے کہ election جو ہے وہ ایک مدہ ہے اس کے علاوے جیون میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر کے دیش پریشان ہے ہم چاہتے ہیں کہ صرف چناؤں راجنیتی کا بیمرس نہیں ہو بلکہ چناؤں کی سوال پہ ہو رہا ہے نا وہ جنتہ کے سوال ہوں اور جنتہ کے وہ سوال جو ہیں اس کو بر ہم focus رکھنا چاہتے ہیں جہاں تک ہارجیت کا سوال ہے تو دیکھئے آنکڑا تو ہم بھی دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تڑک دینا نہیں آتا ہے بدھ نے گھر چھوڑا اس ایک گھٹنا کو جو ہے دونوں کے پکچ میں استعمال کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے تو اسی ایک گھٹنا کو سنیاس کے پکچ میں بھی اور گرست کے بھی پکچ میں آنکڑے کو اگر ٹھیک سے دیکھیں گے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو ہمچال کا چناؤں جیٹ گئے ہیں ایم سیڈی کا چناؤں جو ہے BJP ہار گئی ہے باقی بہت سارا بائے الیکشن ہار گئی ہے اس سے نکلے گا کیا سوال یہ ہے کہ چناؤں جب دیش میں ہو رہا ہے تو پانچ سال میں چناؤں جب ہوتے ہیں تو پانچ سال تو کسی کارن سے کسی ریشنالٹی سے بنایا گیا ہے کہ اس پانچ سال میں سرکار کا ریپورٹ کارٹ دیکھا جائے گا سرکار نے کیا کام کیا ہے اس کا اولوکن کرے گی جنتا اور دوبارہ اس کو منڈیٹ دے گی آج کل ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ سارے راجنیتک بیمرز کو جو ہے چناؤں بھی پرینام اور یہ بڑی شرم کی بات ہے اور بڑی بے شرمی سے لوگ جو ہے ٹی بی اے سٹوڈیو میں بیٹھ کر کے بولتے ہیں ریجلٹ آنے کے بات ہم سب کو جو ہے اپنے اوپر ایک سوال کھڑا کرنا چاہیے کہ جب ریجلٹ آ گیا ہے تب ہی آپ کیوں کہتے ہیں ریپورٹر بھی بولتے ہیں پارٹی کے سپوکس پرسن بھی بولتے ہیں اب اصلی کھیلا شروع ہوگا کیا کھیلا شروع ہوگا یہ بے شرمی ہمارے آنکھ کے سامنے میں ہو رہی ہے جب پرینام آ گیا ہے سیمپل میجوریٹی کسی پارٹی کو آ گیا ہے کہ کیا کھیلا شروع ہوگا یہ جو بے شرمی اور بیمانی ہے نا اس کو ہم کو نیتک بل دینا بند کر دینا چاہیے چناؤ جیتنے کے اگر بات کرتے ہیں مدھ پردیش کی چناؤ ہم نہیں جیت گئے تھے کیسے مدھ پردیش میں ہماری سرکار چلی گئی کیا کرناٹک میں ہم چناؤ نہیں جیت گئے تھے کیا گجرات میں ہم نے جو ہے وہ سیچویشن نہیں دیکھا جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ تمام طریقے کا آرورپ لگاتے ہیں اور وہی لوگ جو ہے جب بھاجپا کے دفتر میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا کیا اس پہ ہم سوال کھرا نہیں کریں گے آج اس دیش میں انسٹیچوشنز پہ اٹیک ہے اور الیکشن ایک کمپوننٹ ہے ہم کو دوسرے انسٹیچوشنز کے بھی بارے میں سوچنا پڑے گا پارلیمنٹ اچانک سے بند کر دیا گیا بتائیے اچانک کوبیڈ ہو گیا اور صوبہ میں کوبیڈ ہوا اور سامنے کومیٹ سواپت ہو گیا وہی لوگ جو ماسٹ لگا کر کے پارلیمنٹ میں آئے تھے صوبہ میں سامنے ماسٹ لگانا بھول گئے بھیڑ میں جاتے ہیں تو ماسٹ نہیں لگاتے ہیں جب ریلیر میں جاتے تھے جب ڈیلٹا ویڈینٹ تھا دیدی اور دیدی کر رہے تھے بنگال کے چناؤں میں جا کر کے ڈیلٹا ویڈینٹ تھا تب جو ہے ماسٹ نہیں لگا رہے تھے اور جب چیف منسٹرز کے ساتھ اونلائن میٹنگ ہو رہی ہے جوم کال ہو رہا ہے تب ماسٹ لگا لیے ہیں لوگ کو مرک سمجھتے ہیں بے وکوب سمجھتے ہیں چناؤں ہم لڑتے ہیں چناؤں ہم لڑیں گے لیکن چناؤں کے پرینام کے آدھار پر یہ کہنا کہ کانگریس پارٹی ختم ہو گئی ہے تو دیکھ لیجئے کانگریس پارٹی ختم ہو گئی ہے جس یاترہ کو آپ ساتھ ستمبر سے اگنور کر رہے تھے جیہویں ہم دلی کے دروازے پر پہنچے ہیں تو پیٹ میں جبردست مرور پیدا ہو گیا ہے تمام کوشش کر رہے ہیں پورے دیش میں ہم کو پرمیشن لینے کی جرورت نہیں پری کیونکہ یہ بھارت جورو یاترہ ہے دلی کی یاترہ نہیں ہے لیکن دلی میں آرنگا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس بات کو ہم سب لوگ سمجھیں آج ہمارا دیش جن پرستطیوں سے گجر رہا ہے اس کو سویکار کریں چناؤ ہے چناؤ لڑیں گے ہاریں گے جیتیں گے ایک بات ہے لیکن چناؤی پرکڑیاں بھی چلتی رہنی چاہیے الیکشن کمیشن بھی ٹھیک سے کام کرنا چاہیے ایک سوال ہماری یہ طرح یاترہ کے اوپر بچے کیوں آ رہے ہیں بچوں کو لے کر کے ہمارے اوپر کیس کیا گیا کمپلین کیا گیا اور موڈی جب گئے گجرات میں کیمپین کرنے کے لیے تو بچہ کو بٹھا کر کے اپنے ساتھ چناؤ پرچار کر رہے تھے تب الیکشن کمیشن کہاں چلا گیا نیم کانون سب کے لیے برابر ہوگا بپکش کے لیے جو ہوگا وہی ستھا کے لیے بھی ہوگا تو چناؤ کے اردگرد بیمرس بنا کر کے ہار جیت کے اردگرد اور اس ہار جیت میں بھی کوئی نائتکتہ نہیں ہے جیتی ہوئی پارٹی کا بیدھائک کھڑید کر کے سرکار بنا لینا جب تک یہاں تھے تو دیش بیرو دیتے ہریانہ میں اسی بنائی تھی تو یہ جو سوال ہے اس پہ ہم لوگوں کو مکھرتا سے بولنا پڑے گا ہم بھی جیتے ہیں اور پھر بھی جیتے ہیں ان کو ڈر یہی لگ رہا ہے کہ دل اگر جیت لیا تو اس چناؤ کے سے ہارائیں گے سارا سوٹکیس جو ہے چنک کے ساحب کا وہ گھر میں ہی رکھا رہ جائے گا ایک بار جب لوگ تیہ کر لیتے ہیں کہ بکیں گے نہیں اور جو لوگ کھڑی دیں گے آپ کو دلی کا ایک جامپل دینا چاہتے ہیں دلی کے بھی پروباری ہمارے بیچ میں موجود ہیں ہمارے دو لوگوں کو کھریدنے کی کوشش کی گئی یہ چلن پیٹرن ہو گیا ہے اب دوسری پارٹیاں بھی ایسا کرنا شروع کر دے گی اس پرابیٹی پہ ہم کو حملہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آم لوگ جا کر کے گھر گھر لیے اس کے بعد ہم لوگ کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم یہی رہ رہے ہیں جنتہ کے اندر وہ چیتنا جگانہ یہ ہماری پراتھ مکتہ ہے چناؤ بھی ہوگا لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی بھاونا ایک بات ہے بھوک کافی سوال ہے ہم اس کے دو پکش پہ بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر کے لوگ اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو گھر ٹوٹ رہا ہے اس کی مرمت کرنی ہے اس پہ دھیان نہیں جائے گا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک پکش یہ ہے کہ دیش میں رہنے والے سب لوگ بھارتی ہیں ہریانہ کے لوگ بھی بھارتی ہیں بیار کے لوگ بھی بھارتی ہیں ہم سب بھارتباسی ہیں اور ہم سب کے ملانے سے ہی دیش بنتا ہے اور لیکن یہ جو لوگوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے بھاوناوں کو جو بھڑکایا جاتا ہے بھاونا آج کل گجب ہو گیا ہے جب دیکھئے تب بھڑک جاتا ہے لیکن بھوک کے سوال پہ نہیں بھڑک رہا ہے تو بھاونا اور بھوک دونوں جو ہے اس یاترہ کے ادیش ہیں پرائیمرلی ارث ساستریوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر دیش میں نفرت کا محول رہے گا تو روجی روٹی کا سوال گائب رہے گا نفرت کو کم کریں گے تب ہی روجی روٹی کے سوال ہوں گے ابھی ہمارے ادھیاکش جی نے آپ کو بتایا کہ 32 بار جو ہے پیپر بھرتی گھوٹالا یہاں ہو چکا ہے پیپر لیک ہو چکا ہے بھرتیاں نکل نہیں رہی ہے انڈسٹریل ٹاؤن جو ہے وہ بیرن لینڈ میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں ایم ایسے پیز لگاتار بند ہو رہے ہیں اگر یہ ہریانہ کا حالت ہے تو آپ سوچئے کہ بیہار میں کیا ہو رہا ہوگا تو دیش کے لوگوں کے جو بونیاری سوال ہیں ان سوالوں پر راجنیتک بھی مرس ہو اور یہ تب ہی سمبب ہو پائے گا جب ہم دیش کے لوگ آپس میں ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے اگر کوویڈ ہے تو پہلے سنسط کا سطر روکا جائے پرلات جوشی نے آپ کے اس سوال پر اٹیک کیا ہے کہ کانگریس کے نیتا ویدیش میں چھوٹی منانے کے لیے خود یاکترہ توڑنا چاہتے ہیں یہ بلکل بکواس ہے بلکل بکواس بلکل گلک اور سمائے دکھائے گا کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے میں پرلات جوشی کے سطر پر گرنا نہیں چاہتا ہوں وہ منتری ہیں ورشت منتری ہیں ذمہ دار طریقے سے ان کو بولنا چاہیے اور جو پارلیمنٹ آج اجرن ہوا ہے اس کا کارن بھی جان لیجئے جب پارلیمنٹ کی شروعات ہوئی تھی تب کئی بھی بکش پارٹیوں نے مانگ کی تھی کہ سرکار کے پاس کوئی بلڈ نہیں ہے اجنڈا نہیں ہے آپ تیس تاریخ تک چلانا چاہتے ہیں انہتیس تک چلانا چاہتے ہیں تو تیس تاریخ کو آپ اجرن کیجئے یہ مانگ کانگریس پارٹی سے نہیں ڈی ایم کے سے آیا تھا کئی بیجی ڈیگ سے آیا تھا کئی چھتری پارٹیوں سے آیا تھا پہلے دن سے مانگ ہو رہی ہے کہ سرکار کے پاس کوئی ویدھے کی نہیں ہے پاس کرانے پارت کرانے کے لیے تو بزنس نہیں ہے تو آپ ہاؤس کیوں چلا رہے ہیں ابھی ان کو ایک بہانہ مل گیا کووڈ ایک بہانہ بن گیا ان کے لیے اور آج انہوں نے اجرن کرا لی حالانکہ واسطلوکتہ یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کو اجرن کرانا ہی تھا کیونکہ کچھ بزنس باقی نہیں رہا چار دن کے لیے اس پہ مجھے ایک جو اپنے سوال پوچھا یہ بہت جروری سوال ہے چھٹی کو لے کر کے ایک میسیج گھوم رہا ہے کہ بھارت جوڑنے والے مستیری یہی سبد ہے مجھے کوئی شرم نہیں ہے بولنے میں جو ان کو شرم نہیں ہے جو لکھ رہے ہیں میسیج تو مجھے پڑھنے میں کیا شرم ہوگی بھارت جوڑنے والے مستیری جو ہے وہ چوبیس تاریخ سے لے کر کے دو تاریخ تک چھٹی پہ رہیں گے کیونکہ ان کو چھٹی مانانے کے لیے بیدیش جانا ہے یہی واتس اپ پہ میسیج آیا ہوگا ہم کو بھی آتا ہے اس میسیج کا پیچھے اتحاز کیا ہی ہم کو جاننا پڑے گا جب یاترہ اناؤنسمنٹ ہوا سر ہمارے جان پہچان کے لوگ جو بھاج پا کے نہیں ہیں ان لوگوں کا بھی یہی پرشن تھا راحل جی پیدل چلیں گے ہم بولے نہیں نہیں پردان منتری جو سارے آٹھ ہزار کروڑ کا فلائٹ خریدے ہیں نا وہ دے دیں گے گفٹ میں ریٹرن گفٹ میں دیں گے اس سے چلیں گے بارہ کروڑ کا جو کار خریدے ہیں نا اس پہ چلا جائے گا اس طریقے سے نیتاؤں کو لے کر کے خاص کر کے بپکش کے نیتاؤں کو بدنام کیا گیا ہے کہ جو سامان بات ہے اس سامان بات کو بھی ہم بھروسہ نہیں کر پاتے ہیں اور راحل جی نے بہت اچھا جواب دیا تھا کہ ہم کوئی اکلوتے نہیں ہیں اس دیش میں لاکھوں کروڑوں تپسوی ہیں جن کو ہم کسان کہتے ہیں اور کورونا کی بات ہو رہی ہے نا میں کورونا یاد دلاتا ہوں یہی پھرید آباد شہر ہے سائیکل چلا کر کے بیہار کے مزدور گئے پیدل اپنے بچوں کو پیٹ پہ باندھ کر کے جو ہے مزدور بیہار گئے تب تو جو ہے کورونا نہیں یاد آ رہا تھا آج جب ہم پیدل چلے ہیں کنیا کماری سے سو دن سے زیادہ چلتے ہوئے ہو گیا ہے تین ہزار کلومیٹر تب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیدل چلنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ بار بار بپکش کے نیتاؤں کو لے کر کے ایسا میسج کرتے ہیں جبکہ اگر ہم صدیانت کی بات کریں تو کانگریس پارٹی اس دیش میں آٹھ گھنٹا مزدوروں کو کام کرنے کا ادھکار ہونا چاہیے اس کو لے کر کے کانون بنایا سپتہ میں دو دن چھٹی ہونی چاہیے سٹرڈے اور سنڈے اس کو لاغو کر آیا تو یاترہ میں جو لوگ چل رہے ہیں وہ چھٹی لے رہے ہیں تو یہ او مانویہ ہے کیا یہ او مانویہ اس کو لگے گا جس نے کبھی اپنی پاڑیواری جمعیواری نہیں اٹھائی کوئی ہوتا جس کے ساتھ چھٹی بٹا سکتے تھے تو یہ سوال نہیں بولتے جو لوگ اپنے آت مغتا کا سکار ہوتا ہے جس نے جندگی میں انسان بنایا ہی نہیں کیا کرے گا چھٹی لے کر کے فوٹبال میچ دیکھتے ہوئے ایک درس دیکھے تھے آپ سب لوگ گروپ میں فوٹبال میچ دیکھ رہے تھے ایک صاحب اکیلے ٹی وی پہ فوٹبال میچ دیکھتے ہیں فوٹبال کا میچ کو اکیلے دیکھتا ہے دیکھے تک نہیں دیکھے تھے اس بات کو سمجھئے اور جو تمام لوگ پڑیوار بنا رہے ہیں شادی کر رہے ہیں بچے پیدا کر رہے ہیں یہ آپ کو انعیتک بول رہے ہیں اور خود جو جمعیواری نہیں نہیں نبھا پائے ڈر سے بھاگ گئے کیونکہ آئی لب یو کہنے کے بعد آئی لب یو ٹو بھی ہوتا ہے اور اس کو نبھانا بھی ہوتا ہے جو یہ نہیں کر پائے نا وہ اپنے آپ کو نائتک اپنے آپ کو نائتک بول کر کے آپ کے کندے پر بیٹھے ہوئے ہیں آنکھ کھولیے صاحب پڑیوار چلانا ایک جمعیواری ہے چھٹی ملنا ایک مانویہ ادھکار ہے اپنے رشتوں کو نبھانا ساماجک دائیت ہے سادھی ہو بچے ہو پڑیوار ہو اس لئے کماتے ہیں کیا دکت ہے اس میں اور میں بتاؤں اس کا ٹیکنیکل کارن ہے یہ بات ہم لوگ بولنا نہیں چاہتے تھے ہمارا کنٹینر ری پھر ویس ہونا ہے ہم کو پہار میں جانا ہے اس کو جو ہے دوبارہ سے تیار کیا جائے گا لیکن ان کو موقع ملنا چاہیے یاترہ کو کسی بھی طریقے سے بدنام کرنے کا پہلے دن سے یہ بول رہے تھے کہ یہ چلیں گے نہیں ہی بیدیش چلے جائیں گے ارے بیدیش جانے کا آروپ جو ہے وہ ہمارے نیتا کے اوپر لگتا ہے اب باسگو ڈگاما کی چکر کی طرح دنیا کا چکر پردان منتری لگا رہے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ جب پردان منتری سویں گی تنا بیدیش گھوم رہے ہیں تو بیدیش منترالے کی جرورت کیا ہے بیدیش منترالے تو ہونا ہی نہیں چاہیے اس طرح سے یاترہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی میں نے آپ کو کہہ دیا چار بندو ہیں چوترفہ حملہ میں پہلا بندو کی یہ یاترہ کی پرسانگکتہ پر سوال اٹھائے دوسرا بندو انہوں نے یاترہ کو بدنام کرنے کا کوشش کیا تیسرا بندو کی مندر کیوں جاتے ہیں اور چوتھا بندو جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یاترہ کو لے کر کے کی کچھ بھی کوئی بہانہ لگا کر کے اب یہ یاترہ کو رکنا چاہتے ہیں پر یہ یاترہ رکے گی نہیں میں پہلا جوشی کو ایک چنوٹی دینا چاہتا ہوں اگر وہ جو کہہ رہے ہیں سچ نکلے گا میں پبلکلی معافی مانگوں گا اگر وہ جو کہہ رہے ہیں سچ نکلے گا تو میں پبلکلی معافی مانگوں گا اگر وہ جو کہہ رہے ہیں سچ نہیں نکلے گا ان کو پبلکلی معافی مانگنی چاہیے میں چنوٹی دے رہا ہوں اور یہ ثابت ہو جائے گا دو تاریخ تک ٹریول ریکارڈ ہمارے سب کے ٹریول ریکارڈ سرکار کے پاس ہے سیٹ نمبر بھی سرکار کے پاس جانکاری ہوگی اگر وہ جو کہہ رہے ہیں سچ نکلے گا میں مافی مانگوں گا اگر وہ کہہ رہے ہیں گلت نکلے گا ان کو یہ دہری ہونا چاہیے کھڑے ہو کر مافی مانگیں کیونکہ بار بار یہ بکواس باتیں کرتے رہتے ہیں سب سوال یہ ہے کہ آپ ایک جمعیدہ رائع نیتک دل ہے دیکھیں ہم لوگ اس کو بطور راج نیتک دل روکیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس دیس کے عام لوگ بطور ووٹر اس کو روکیں کیونکہ یہ انیتک ہے یہ غلط ہے ایک بار جب لوگوں نے اپنا منڈیٹ دے دیا سرکار چن دیا سرکار پانچ سال چلے اور اس کے پھر کام کے آدھار پہ جو ہے سرکار کا کام کیسا رہا جنتا اپنا اگلا نرنے لے گی تو یہ لڑائی ایک راج نیتک دل کے کیپیسٹی سے آگے بڑھ کر کے اس دیس کے ناغریکوں کے کندے پہ ہے دیکھیں سب سے پہلی بار سر یہ اس کا مجواب دیتا ہوں آپ بھی بولیے گا کہ کورونا نا کانگریس بجے پی نہیں ہے کورونا ایک وائرس ہے وہ سب کے لیے ہے نہ کورونا کا کوئی دھرم ہے نہ کورونا کا کوئی راج نیتک ویچار دھارہ ہے کورونا کے نام پر کورونا کا بہانہ بنا کر کے جو راج نیتک چالواجی کی جا رہی ہے ہم اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کورونا کا پروٹوکول جو سرکار لائے گی اس کو پہلے بھی فولو کیے تھے آگے بھی فولو کریں گے لیکن یہ پروٹوکول کب لائے جا رہا ہے کیوں لائے جا رہا ہے کس کے لیے لائے جا رہا ہے اس پہ بھی آنکھ کھول کر کے سوال کریں گے اور آپ بھی سوال کیجئے ہم امید کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ناکریس میں نہیں رہا نکال دیا جائے آپ کو تب آپ بھی ہمارے ساتھ آئے گا بھارت جو رو یاترہ میں لیکن یہ سوال پوچھا جائے کہ بھائی صوبہ میں ماسک لگانا پروٹوکول ہے سام میں بڑھاتی جب گئے تھے تب ماسک لگانا پروٹوکول نہیں ہے یہ سوال پوچھنے میں کیا دکھت ہے آپ کہتے ہیں تو میں یہ سوال ماسک لگا کے پوچھ لوں گا اچھا ہوگا کہ مووی نہیں دکھے گا دیکھیں اس پہ نا ریشنل طریقے سے جو ہے ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ریلی میں کرونا گائب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جوم میٹنگ میں کرونا آ جاتا ہے اس پہ آپ سب لوگ سوال پوچھئے کرونا کا کوئی راجنیتک وچار دھارہ نہیں ہے ہم بھی ایسا نہیں کہہ رہے ہیں اور کرونا کا نیم اور پروٹوکول سائنس کے حساب سے پولٹیکل پارٹی کے حساب سے نہیں میٹیکل سائنس کے حساب سے جو ہوگا اس کو فولو کریں گے آج صبح سے میں ماسک پہنا ہوں اور آج صبح میں نے سبھی بھارت یاتریوں سے گزارش کی کہ وہ ماسک پہنے کل سبھی لوگ ماسک پہنے گے آج کچھ لوگ آج کچھ لوگ ماسک پہنے کیونکہ ہمارے پاس دھائی سو ماسک نہیں تھے پر میرے پاس تھے تو میں نے پہنا اور کل سب لوگ پہنے گے اگر ماسک پہننا ہے ضرور ہی ہم پہنے گے اس میں کیا ہے information I'll share it with you دیکھیں میں نے ان کے سوالوں کے جواب دیے میں بھاج پا کے اوپر اپنا سمینہ کبھی نہیں بھرواد کروں گا سوال ہم ہمیشہ دیش کی جنتہ کے لئے اٹھاتے ہیں روجی کا سوال روجگار کا سوال بھرتی کا سوال کسان کا سوال معافجہ کا سوال مہلا سرکچہ کا سوال ساماجک نیائے کا سوال ہم یہ اٹھاتے ہیں سوال بھاج پا کو لے کر کہ جو ہم نے کہیں ہیں نا یہ ہم نے ان کو ان کی بھاشا میں جواب دیا ہے لوگ پریتہ تو آپ کی بھی کرپا ہے صاحب میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا ہوں تو آپ نے دیکھا کریں یہ کمار جس طریقے اس لگے تار اکرام کے نظر آتے ہیں لگے تار ازاربنسی نریندر مجھ سے لے کر بیجے پی جن راجیوں میں سرکار ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں کینڈری کی سرکار تو سوال پوچھتے ہیں تو ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی ان کو لے کر کوئی بڑا پلان بنا سکتی یا ہو سکتا ہے کہ انہیں کانگریس کی طرف سے کوئی بڑی ذمہ داری جلد ہی سوٹ نہیں چاہیے اس خاص ریپورٹ بس اتنا ہی دیکھتے رہی تاریخ تاریخ خبروں کے لیے جلد ہی نیوز بڑی نیوز بڑی نیوز بڑی نیوز